بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہاید رہیم والا ہے اسلام علیکم ویور کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے تو ویور میں آیا ہوں شوحال یہ شوحال میں یہ ہسپیٹل ہے یہ معذوروں کا ہسپیٹل ہے چل ہسپیٹل مرکزی بحالی جسمانی معذور تو یہ ہسپیٹل کی میں آپ کو اندر سے بھی لوکیشن دکھاتا ہوں یہ شوحال کے سٹاپ پر ہے یہ سڑک ہے یہ منسیرہ روڈ ہے اور یہ اندر کے ریے ہے ہسپیٹل کا ہسپیٹل کا اندر کے ریے ہے تو میں ابھی اندر جا رہا ہوں اندر کی لوکیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈاکٹر سے میں پوچھوں گا کہ یہاں پہ کون کون سے کس کس کٹاگری کے مریض آتے ہیں تو چلو ویڈیو کو پورا دیکھنے میں ابھی چلتا ہوں اندر ہسپیٹل کی طرف ابھی میں آئے گی ہوں اندر ہسپیٹل ایرئے میں تو ویور میں ابھی اسپیٹل کے اندر انہوں چکا ہوں تو یہ میرے سامنے ابھی ڈاکٹر رازر صاحب ہیں تو میں ابھی ان سے ہی پوچھوں گا یہ ہی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ کون کون سے مریض آتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر رازر صاحب ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ اسپیٹل شہال میں جو یہ معذوروں کی اسپیٹل ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ اسپیٹل کے اندر کس کٹاگری کے اور کون کون سے مریض آتے ہیں اور کس ایج کے آتے ہیں ہمارے پاس ہرے مریض آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں وہ بھی آتے ہیں ان کا مات لگا کے دیتے ہیں جن کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں جو گھٹنے سے نیچے ہوں یا گھٹنے سے اوپر ہوں دونوں ان کو ٹانگی بھی لگا کے دیتے ہیں اس کے علاوہ مریض جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں ٹینے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ڈاکٹر سے پلستر کروا کے آتے ہیں ارثوپیڈک ڈاکٹر سے اس کے بعد ہم اس کو پھر ایک شوز بنا کے دیتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے پاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ فلی ریگور ہو جاتے ہیں چل سکتے ہیں اس کے علاوہ سی پی ہے ایک بیماری ہے جس میں اکثر بچوں کے پاؤں کام نہیں کرتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے سہارے بنانا اس طرح پولیوں کے مریض ہیں جن کا ایک پاؤں کام نہیں کرتا تو ان کو بھی ہم سہارہ بنا کے دیتے ہیں تو اس طرح وہ مریض چل سکتے ہیں اپنی زندگی اور نارمل لوگوں کی طرف گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے یا یہ سرکاری نہیں یہ سرکاری ہے یہ ایک تنظیم ارگنیزیشن ہے اس میں ہم بالکل ایک روپے بھی کسی سے نہیں لیتے فری بنا کے دیتے ہیں اچھا فری میں یعنی یہ فری میں علاج ہوتا ہے مریض کا تو زیادہ سہولت کون سے مریض کو ملتی ہے اٹھارہ سال سے اوپر والے کو یا اٹھارہ سال سے کم والے کو دونوں مریض کو اکثر جو مطلب اس میں بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں چل نہیں سکتے ان کا پاؤں کٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان بچوں کو تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بنا کے دیتے ہیں اٹھارہ سال سے کم ہو ان کو بھی بنا کے دیتے ہیں بڑے ہو ان کو بھی بنا کے دیتے ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب تو یہ آپ نے باتیں سنی ویور ڈاکٹر صاحب نے جو بتائی کہ ادھر ہاتھ کٹے پاؤں کٹے اور پیداشی جو معذور ہوتا ہے اس کے بھی علاج ادھر کیا جاتا ہے اور فری میں علاج فری میں تو یہ میں آپ کو اندر تو لے لے کے جا سکتا ہے کیوں کہ اندر مہریز بہت ہیں لیڈیز بھی ہیں تو میں ابھی اسپطال کا بار سے آپ کو تھوڑا سا وزٹ کروا رہا ہوں اس اسپطال کا سو ویور یہ ہرسپیٹل کا مین کونٹر ہے موسیقی 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 تو ویور یہ ہسپتال کا بارک کی لوکیشن ہے تو ویوری کنید ویوری کنید اچھو تو ویوری آپ بھی ویڈیو کو بھیدری کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ یہ استاذ آئے ہیں جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہم آئے در آئے ہیں ہسپیٹل میں تو ابھی واپسی جا رہے ہیں تو ابھی ویڈیو کو بھیدری کریں گے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو پسند رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں جس نے چینل سبکرائم کیا ان سے ریکویشت ہے ساتھ چینل کو بھی سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گنٹی کے بٹن کو آل کے اوپر ضرور پیس کریں کہ ان کے نیشٹ آنی والی جو ویڈیو ہوگی اس کا نوٹفکیشن بروقت آپ لوگوں کو ملتا رہے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی اچھی لوگیشن کے ساتھ تو مجھے دے اجازت اپنا حیاء رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ اللہ نکبان